ہیلو آپ ری بڈی سبھی شاتھیوں کو رام رام نمستے ہائی ہلو کیسے ہیں آپ سبھی امید کرتا ہوں آپ سبھی ٹھیک تھاک ہوں گے تک اندروست ہوں گے اور آپ اپنے پریوار کے ساتھ سیئف ہوں گے دوستو ایچ ٹیٹ سمبندی تک بڑی خبر ہے یدی آپ جانا چاہتے ہیں کہ ایچ ٹیٹ کا ریجلٹ کب آئے گا کس دن ایچ ٹیٹ کا ریجلٹ گھوشت کیا جائے گا یدی آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھتے رہیے اور دوستو ایدی آپ نے ابھی تک نولیس ٹیوی دیشی تھا اور یوٹیوب سنوکا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ یہاں پر ہر روز آپ کے لیے جوب اور جوب سے جوڑی اپ ڈیٹ سہی سمیہ پر میں لے کے آتا رہتا ہوں ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک کر دیجئے گا آپ کا ایک لائک مجھے نیکسٹ انفورمیشن آپ تک مہنچانے کے لیے پریرید کرے گا تو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایچ ٹیٹ کا ایکزام ہوا تھا 18 یا 19 دسمبر کو اس کے بعد میں آپ کی انسور کی جاری کی گئی تھی اس کے بعد میں آپ انتجار کرے تھے کہ ایچ ٹیٹ کا ریجلٹ کب آئے گا پھر 20 تاریخ کے اسپاس ایچ ٹیٹ کے ریجلٹ کے بارے میں بتا گیا کہ 24 یا 25 جنوری کو ریجلٹ گھوشت کر دیا جائے گا دوستو 24-25 تاریخ کو ریجلٹ نہیں آیا ابھی جسٹ 5 منٹ پہلے ایچ ٹیٹ کے جو چیئرمن ہے جگبیر سنگھ ان کی طرف سے ایک سوچنا جاری کی گئی ہے ان کی طرف سے ایک انٹریو کے مادھم سے انفورمیشن ملی ہے کہ آپ کا ایچ ٹیٹ کا جو ریجلٹ ہے وہ 28 جنوری کو گھوشت کیا جائے گا ہنجی ایچ ٹیٹ کا ریجلٹ اب 28 جنوری کو گھوشت کیا جائے گا ایچ ٹیٹ کے چیئرمن سب نے یہ بیان دیا ہے اور ریجلٹ لیٹ ہونے کا کارانی یہ بتایا گیا ہے کہ جو یونسی والے بچے تھے جو بچے ایکزام کے دوران چیٹنگ کرتے پکڑے گئے تھے ان کے اوپر جو فیصلہ لیا جانا تھا اس میں کچھ ڈیلے ہوا اس کی وجہ سے جو ریجلٹ ہے وہ نہیں گھوشت ہوا 24-25 کو اب دوستو آپ کا جو ریجلٹ ہے وہ 28 جنوری کو گھوشت کر دیا جائے گا ایسی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے تو فائنلی یہ اپ ڈیٹ تھی دوستو جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھی آج کی اس بہترین ویڈیو میں اتنا ہی آگے بھی continue اپنے موبائل فری میں ہر پرکار کی انفرمیشن پڑنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجیگا ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیگا دنیا واد بھگوانی کریں آپ سبی کا سمیں سب رہی